سارا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ بہت جل دانیال سر ہماری کرائیں گے آپ سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ آپ سے ملے کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اس دن آپ کا انبنے ہاتھوں سے ناشتہ کھایا تو وہ اس کو نہیں بلا پائے کیونکہ انہیں اس سے اپنی ماں کی یاد آگئی اس پر آپ دیکھیں گے کہ حمیدہ کافی خوشی ہوتی ہے کہ تمہارے دانیال سر مجھے بلکل بھی عجیب نہیں لگتے ہیں ایک دفعہ کی ملاقات نے میرا دل چیت لیا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس سے مل کے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سارا کہتی ہے یہ حقیقت ہے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ بلکل بھی دوسروں کی طرح نہیں ہیں بلکل مختلف ہیں سب سے جس کو سن کر اس کی ماں جو ہے وہ سوچتی ہے کہ کاش ایسا ہو کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شور ملے اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات کا ذکر اس سے نہیں کرتی لیکن جیسے ہی وہ دانیال سے ملتی ہے اس دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کاش دانیال خود یہ بات کرتے اور اس کو کہنا ہے کہ کوئی موقع نہ ملے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس سے مل کر اور کہتی ہے سارا کو کہ سارا میں تمہارے لیے اس طرح کا آہلی لڑکا چاہتی تھی جس طرح کا دانیال ہے اس کو سن کر سارا شرما جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں